سب کو جائے نسے کی میں پاشٹر لال جی وشو کرما آئیے آج دن کے نئی شروعات کے لئے شبے کی پرارتنا کرتے ہیں پرارتنا شروع کرنے سے پہلے وشن کے مادیم سے ہری کو سمجھانا چاہتا ہوں آئیے ہم وشن کو دیکھتے ہیں بھجن سنگیتہ ادھیاہ سو وشن ایک بھجن سنگیتہ ادھیاہ سو وشن ایک ہی ساری پرتوی کے لوگوں یہہوہ کا جہجے کار کرو آنند سے یہہوہ کی آرادنا کرو جہجے کار کے شاد اس کے شمو کھاؤ نشجہ جانوں کی یہہوہ ہی پرمیشور ہے اسی نے ہم کو بنایا اور ہم اسی کے ہیں ہم اس کی پرجا اور اس کی چرائی کی بھیڑے ہیں اس کے پھاٹکوں سے دھنیواد اور اس کے آنگنوں میں استطی کرتے ہوئے پرویش کرو اس کا دھنیواد کرو اور اس کے نام کو دھنے کہو کیونکہ یہہوہ بھلا ہے اس کی کروڑا سدا کے لیے اور اس کی سچائی پیڑی سے پیڑی تک بنی رہتی ہے آمین میرے بریوں یہاں پرمیشور کی وشن کہہ رہی ہے کہ یہ ساری پرتوی کے لوگوں یہ پرتوی کے اوپر رہنے والے سبھی لوگوں تم اس یہہوہ پرمیشور کا جہجہکار کرو اس کی جہجہکار میں لگے رہو وشن کہتی ہے کہ جہجہکار کے ساتھ ساتھ اس کے قریب آؤ وشن کہتی ہے کہ جہجہکار کے ساتھ ساتھ اس کے شمی پانے کی کوشش کریے اور اس کے شمی پاتے رہو نسچے جانو کی یہہوہ ہی پرمیشور ہے کہتا ہے اس بات کو جرور ہے کہ تم جان جاؤ کہ وہ یہوہ ہی پرمیشور ہے کہتا ہے کہ جو نہیں جانتے وہ اس بات کو جان جائیں کہ یہوہ ہی پرمیشور ہے اسی نے ہم کو بنایا اور ہم اسی کی ہیں بچن کہتی ہے کہ وہی ہے جو ہم کو بنایا اور تمہیں بنایا پوری سرشتی کو بنایا اور اتنا ہی نہیں بلکہ ہم اسی کی ہیں ہم کسی اور کے نہیں بلکہ اسی یہوہ پرمیشور کے ہیں وچن کہتی ہے کہ ہم اس کی پرجا اور اس کی چرائی کی بھیڑے ہیں ہم کیا ہیں اس کی پرجا ہیں اور اس کے چرائیوں کی بھیڑے ہیں وہ ہمارا چروہا ہے ہمیں وہ چراتا ہے ہماری رکھوالی کرتا ہے ہماری دیکھ ریکھ کرتا ہے اس لئے وچن کہتی ہے کہ وہ ہمارا پرمیشور ہے ہم اس کی پرجا ہیں اتنا ہی نہیں بلکہ وہ ہمارا چروہا ہے اور ہم اس کی چرائی کی بھیڑے ہیں بچن کہتی ہے کہ اس کے پھاٹکوں سے اس کے پھاٹکوں سے دھنیواد اور اس کے آنگنوں سے استوطی کرتے ہوئے پرویش کرو کہتا ہے جب اس کے پھاٹکوں سے پرویش کرو تو دھنیواد کرتے ہوئے اور اس کے آنگنوں میں پرویش کرو تو اس کی استوطی کرتے ہو کہتا ہے جب بھی اس کے پاس آتے ہو یا جب بھی اس کے شمی پرہتے ہو تو تم اس کے دھنیواد کرتے رہو اس کی آستوتی ہمیشہ گاتے رہو بچن کہتی ہے اس کا دھنیواد کرو اور اس کے نام کو دھنی کہو کہتا ہے ہمیشہ اس کا دھنیواد کرو اور ہمیشہ اس کے نام کو دھنی ہی کہتے رہو کیونکہ ہر ناموں میں اس کا نام بڑا ہے اس لئے بچن کہتی ہے کہ ہر بات میں اس کا دھنیواد کرتے رہو اور ہمیشہ اس کا نام بھی لو تو اس کے نام کو دھنی کہو کہ دھنی ہے ہمارا پرمیشور یوہا دھنے ہے ہمارا پربیش وچن کہتی ہے کیونکہ یہوہ بھلا ہے اس کی کروڑا صدا کے لئے ہے کہتا ہے کہ ہمارا جو پرمیشور یہوہ ہے وہ بھلا پرمیشور ہے اور جو اس کی کروڑا ہے وہ کروڑا ہمیشہ تک کے لئے ہے اس کی کروڑا کبھی شماپت نہیں ہونے والی ہے اس کی کروڑا اس کی دیا کبھی شماپت نہیں ہونے والی ہے وہ بھلا پرمیشور ہے ہمیشہ بھلی بھلی باتیں ہمیں سمجھاتا ہے اور ہمیشہ ہمارے چیون میں بھلائی کی آشش دیتا ہے اس لئے وچن کہتی ہے کہ یہوہ بھلا ہے اس کی کروڑا صدا کے لئے ہے اور اس کی سچائی پیڑھی سے پیڑھی تک بنی رہتی ہے جو اس کی سچائی ہے اس کی سچائی کچھ دنوں کے لئے نہیں ہے یا کچھ مہینوں کے لئے نہیں کچھ سالوں کے لئے نہیں بلکہ آنے والی ہر ایک پیڑھی در پیڑھی کے لئے اس کی سچائی ہے کہتا ہے اس کی ستے وچنیں کبھی نشت ہونے والی نہیں ہیں کہتا ہے وچن میں اس نے کہا ہے یہ حکاش ٹل جائے گا پرتھ بھی ٹل جائے گی لیکن اس کے جبان سے نکلا ہوا جو شبد ہے وہ بنا پورا ہوئے اس کا بندو بھی نہیں ٹل سکتا عوض سے ہے کہ پورا ہو جائے پورا ہو کر رہے گا اس لئے وچن کہتی ہے کہ جو اس کے ستے باتیں ہیں ستے وچنیں ہیں وہ پیڑھی در پیڑھی ہمیشہ بنی رہنے والی ہے وہ کبھی نشت نہیں ہونے والی اس لئے میری فریوں ہمیشہ اس پرمیشور کا ججکار کرتے رہو اس کی ارادنا کرتے رہو اس پرمیشور کے سمیپ ہونے کی کوشش کریے اس کے آگیاں پہ چلنے کی کوشش کریے اس کو جانو کہ تمہارا پرمیشور وہی ہے کوئی اور پرمیشور نہیں ہے اور اس بات کو جانو کہ وہی نے تمہیں بنایا ہے اور تم اسی کے ہو وچن میں جو لکھا گیا ہے کہ ہم اس کی پرجا ہے اور وہ ہمارا پرمیشور ہے ہم اس کی بھیڑے وہ ہمارا چروہ ہے اس لئے اپنے چروہے کے طرف ہمیشہ دھیان دو اس کا دھنیواد کرو اس کے نام کا دھنیواد اس کے کام کا دھنیواد کرو کیوں؟ کیونکہ اس پرمیشور کی کروڑا تمہارے اوپر ہمارے اوپر یا اس کے جتنے چاہنے والے ہیں ہمیشہ آن انتقال تک اس کے اوپر بنی رہنے والی ہیں ہیدھی آپ بھی چاہتے ہو کہ پرمیشور کی کروڑا اور پرمیشور کی سچائی آپ کے اوپر ہمیشہ کیلئے بنی رہے تو وشہ ہے کہ آپ اس کی سر ریچیے اس پرمیشور کو دھنے کہیے اس لئے آئیے آنکھوں کو بند کریے آششوے کی پرارتنا ہمارے کیلئے کرتے ہیں اس پرارتنا کے دوران پرمیشور پورے دن آپ کو سرکشت رکھے گا اپنے آششوں میں بھر کے رکھے گا دھنیواد کرتا ہوں میری پربو پرمیشور سرشتی کے مالک دھرتی فے اندھو ہو جانے والے پتہ میں ترہ دھنیواد کرتا ہوں جگت کے پالنہار پرمیشور میں ترہ دھنیواد کرتا ہوں یہ پرمیشور تو اپنے پویتر سامرتی بلونتہ ہتوں کو بڑھا کر جتنے بھی پرارتنا کے سننے والے ہر ایک کے سری کو پرس کر کی پرمیشور ان سب کے شریر کے اندر جو بھی بادہ بیماری بلا دوک تکلیب روک درد دوشت آتمن و شدہ کے لئے نشت کر کیونکہ پرمیشور تو مہان ہے تو سرشکتی مہان ہے تو دیالو دیاء کا ساگر پریم کا ساگر پرمیشور ہے تو دیاء ونت ہے کروڑا نیدان دیاء کا شاگر پرارتنا کرتا ہوں کہ شورگ سے اپنی مہیمہ اپنی شامرت کے دوارہ اپنے ہاتھوں کو نیچے بڑھا اور ہر ایک کے سری کو شو اور ہر ایک کے جیون میں عدبت اور انوخہ شمتکار کر ہی پرمیشور میں تیرا دھنیوات تیری مہیمہ کرتا ہوں کیونکہ ہی پرمیشور پوری رات تم ہر ایک کو شمحال کر رکھا ہر ایک کو سرچھت رکھا بچا کر رکھا ہر ایک کو اچھی نید دیا پرمیشور دعطا دیتے ہیں تمہیں ہر ایک کو نیا دن نیا شبہ دیا نیا جیون دیا پرمیشور آج کا سمپود جیون ہی پرمیشور تیری ہاتھ میں شوں پتے ہیں ہی پرمیشور میں آج کے سمپود جیون کو تیری ہاتھ میں شوں پتے ہیں کی سب کے جیون میں تو بہت آیت کے آشjut دے تاکہ پورے دن یہ جہاں بھی snorach بھلے چنگے رہیں یہ پرمیشور ان کے چیون میں کوئی دوگ تکلیب بیماری بیپتی کلیش پدر کوئی درگھٹنائیں نہ ہونے پائے ہر پرکار کی بلا ہر پرکار کی درگھٹنائوں سے نبچا کر رکھ وہ میرے مہان پرمیشور ہم پرارتنا کرتے ہیں آج پورے دن ان کے دوارہ کوئی پاپ کوئی ادھرم کے کام نہ ہو ہر ایک پاپ ہر ایک گناہوں سے نبچا کر رکھ تاکہ یہ سرچت رہیں یہ پرمیشور اور ان کے چیون میں ان کے گھر میں ان کے پریوار میں تو بہتائیت کی آسیز دے تاکہ ان کا گھر ان کا پریوار تیری آسیز کے دورہ فلونت ہو ہم پرارتنا کرتے ہیں پرمیشور جس کے پاس آج کے دن کوئی روجگار نہیں پروہو ان کے روجگار کے اوپر آسیز دے تاکہ ان کو اچھا روجگار ملنے پائے جو نوکری کے تلاس میں ہیں میرے پرمیشور ان کے نوکری کے چھتر میں آسیز دے تاکہ ان کے تلاس ختم ہونے پائے جن کے پاس روجگار ہے پرمیشن ان کے روجی روجگار کے اوپر بڑھتری اور برکت کی آنسز دے تاکہ ان کے روجگار کے اندر برکت ہو یہ پرمیشن ہم پرارت نہ کرتے کہ یہ پرمیشن جتنے بیمار ہیں ان کے بیماریوں کے لئے پرارت نہ کرتا ہوں کہ ان کو بیماریوں سے چھٹکارہ دے جس کے سر میں درد و سر کا در سر کا چوبہ نشٹ ہو جائے گھبرات بیچنگیاں نکل جائے چکر آنا بند ہو جائے مرشے کی بیماری نشٹ ہونے پائے مرگی کی بیماری نکل جائے پرمیشن کے نام سے جھٹکے آنا بند ہو جائے آنکھوں کی تکلیف آنکھ کی ساری تکلیفیں نکل جائے کان کی ہر ایک بیماریاں نکل جائے دانت کی ہر ایک بیماری نکل جائے گلے کی گلٹیاں سری کے کسی بھی بھاگ میں گلٹی ہو نسٹ ہونے پائے ہاں میری مہند پرمیشو رم پرارت نہ کرتے ہیں کہ پرمیشو ان کے سریل کے اندر سینے میں درد ہو سینے کا درد پیٹ کا درد کمر کا درد نسٹ ہو جائے رینڈ کے ہٹیوں کا درد نکل جائے گھٹنے کا درد نکل جائے پرمیشو کے نام سے آگے دیتا ہوں گھٹنے کا درد گھٹنے کا چوبن نسٹ ہو جائے ہر ایک چوڑوں کا درد نکل جائے گھٹی آباد کی بیماری سارٹکہ کی بیماری نکل جائے پرمیشو کے نام سے آگے دیتا ہوں ہر پرغار کے سارٹکہ کی بیماری نکل جائے پرمیشو کے نام سے آگے دیتا ہوں ان کے شریر کے اندر ان کے سریک کے اندر بلڈ پیسر سوگر بلکل بنسٹ ہونی پہئے دماغی بیماری mansٹ ہو جائے کتنی بھی پرانی جخم ہو سوک جائے پھوڑے پونسیاں بنسٹ ہو جائے جس کے سرین میں بلڈ نہیں بنتا بننے لگے جس کا لیور کام نہیں کرتا شنگا ہو جائے جس کی آنٹ میں کوئی پرابلم ہو تو آنٹ کا پرابلم دور ہونے پائے پربیشو کے نام سے جس کی کیڈنی خراب ہو چنگی ہو جائے گیس کی بیماری ہو تو گیس کی بیماری نکل جائے سری کے کسی بھی بھاگ میں سوجن ہے تو سوجن نشٹ یا پینڈیس کی بیماری ہارنیا کی بیماری فائل ایریا تھائرائیڈ کی بیماری نشٹ ہو جائے پربیشو کے نام سے جس کا ہاتھ نہیں اٹھتا اٹھنے لگے پہنے چلتا چلنے لگے لگوے کا بیمار چنگا ہو جائے جس کا دیماغ کام نہیں کرتا کام کرنے لگے پربیشو کے نام شاگیتا اور ٹیومر کی بیماری نکل جائے بابا سیر کی بیماری نکل جائے پتھلی سری کے کسی بھی بھاگ میں پتھلیا تو نشٹ ہو جائے جکھام خاسی بکھار نکل جائے ٹائی فائیڈ ملیریہ نشٹ ہو جائے اولٹی دست کی بیماری پیچیس پندہ بند ہو جائے کسی بھی پرکار کے چھر مروگ نکل جائے کھاج خجلیہ نشٹ ہو جائے کسی بھی پرکار کے داگ دبے شفید داگ نشٹ ہو جائے پیلیا اسنو فیلیا کی بیماری نکل جائے لہو پانی کی بیماری نکل جائے پربیشو کے نام شاگیتا دوشت آتما دوشت آتما دوشت آتما دوشت آتما نکل جائے جس کے پاس سنتان نہیں ہے پرم پتہ پرمیشو اس کے گرب میں سنتان دے ہر پرکار کے بندھنوں سے چھٹکارہ ملے یہ میرے باہن پرمیشو ان کے سرین کے گھر ان کے پریوار کے اوپر کوئی پرکار کے تنتر منتر جاد اٹھونا کوئی بھی کارگری کے بندھن ہے نشت ہونے پائے ہم پرارتھ نہ کرتے پرمیشو ہریک کے جیون میں تُو عدبوتہ انوکہ آشش دے تاکہ ہریک کا جیون تیرے آشش کے دورہ فلونتو ہونے پائے یہ میرے باہن پرمیشو ہریک پرارتھ نہ کرتے اپنے دیش کے ہریک ناغرک کے لئے کہ ہریک ناغرک کے اوپر تُو عدبوتہ آشش دے تاکہ جو جہاں بھی رہے سوتانتر بھلا چنگا رہے یہ پرمیشو اپنے بھارت دیش کے لئے بھارت دیش کے پردان منتری کے لئے مکھے منتری کے لئے راست پتی کے لئے منتری کے لئے یہ پرمیشو ہر منتری ہر نیتاؤں کے لئے ہر شاسن ہر پرشاسن کے لوگوں کے لئے میں پرارتھ نہ کرتا ہوں کہ ہریک کے اوپر آشش دے ان کے گھر پریوار بھی بھی بچوں کی جیون میں آشش دیتا کہ وہ سوتانتر بھلا چنگے رہے یہ پرمیشو ہریک پرارتھ نہ کرتے ہریک کے جیون میں تو انگرہ کر تاکہ ہریک کو گیان اور بدھی ملے تاکہ شہی دنگ سے اپنے دیش اپنے نگر کی اس دیش اس جیلے کی شیوہ اور اس لوگوں کی شیوہ اچھے دھنگ سے کرنے پائے اور دیش کو اچھے دھنگ سے چلانے پائے ہاں میرے مہان پرمیشو ہم پرارتھ نہ کرتے ہیں پرمیشو شیطان کے ہر یکتیوں سے بچا میرے پربو جتنے بھی بارڈر پہ نوجوان ہیں پرمیشو دیش کے سیوہ کے لئے لگے ہیں پتہ ان کے لئے پرارتھ نہ کرتا ہوں کہ پرمیشو ان کے پاس اپنے سورگدوتوں کو بھیج کر ان کی مدد ان کی ساہتہ کر تاکہ ان کی سورگدوت ان کی رکشہ کرے انہیں سوطن تر بچا کر رکھے میرے مہان پرمیشو ہم پرارتھ نہ کرتے ہیں کہ جتنے پڑھائی لکھائی کرنے والے ہیں پرمیشو ان کے پڑھائی لکھائی کے چھتر پہ آسیز دے تاکہ وہ پڑھائی لکھائی میں آگے بڑھے اپنے ہر ایک لکش کو پورا کرے جیون میں شدہوں تیرے مارک پہ چلتے رہے میرے مہان پرمیشو ایسا ہونے دے اے پرمیشو ہم پرارتھ نہ کرتے ہیں ان کے چیون میں جو بھی جرور تے پرمیشو یہ شمسی ترے نام سے پورا ہو جائے جیون کے ہر منوکام نائے پوری ہونے پائے اے پرمیشو جیون کے ہر سمسیائیں دور ہو جائے گریبی کے سراب سے انہیں چھٹکارا دے ہر پرکار کے کرج کے بوجھ سے انہیں چھٹکارا دے اے پرمیشو یہ دی ان کے سر پہ کرج کا بوجھ ہے تو کرج سے انہیں چھٹکارا دے اے پرمیشو میں پرارتھ نہ کرتا ہوں ان کے گھر کا بندار صدو بھرہ رہنے پائے اے پرمیشو ان کے گھر کے اندر جو بھی چیز کی گھٹی ہو تو پرمیشو اسے بھر دے ہر ایک جرورتوں کو پورا ہونے دے پرمیشو ہم پرارتھ نہ کرتے ہیں جس کے پاس گھر نہیں گھر ہو جائے جس کے پاس چلنے کا سادن نہیں چلنے کا شادن ہو جائے اے پرمیشو ہم پرارتھ نہ کرتے ہیں کہ ان کے چیون میں جو بھی سمسیہیں ساری سمسیہوں سے انہیں چھٹکارہ ملے یہ پرمیشن تیرا ساتھ ان کے شاتھ ہو تیرا ہاتھ ان کے سر پر بنا رہے تیرا نگرہ شانت ان کے چیونے پرکٹ ہو یہ پرمیشن ہم پرارت نہ کرتے انہیں آتمک گیان آتمک بددی سے بھر دے آتمک سوہاو آتمک چرطر سے بھر دے ہر ایک برائی سے گھیڑا ہو جائے بھلائی کے مارک پر چلے ہر ایک گندی عادتوں سے چھٹکارہ ملے ہر ایک بری عادتوں سے چھٹکارہ ملے یہ پرمیشن شدہ تیری مارک پر چلے تیری وچنوں کو سنے اور گرہن کرے اس کو اپنائے تیری مارک پر چلنے پائے سیطان کے ہر بندھن سے انہیں چھٹکارہ ملے ہر سیطان کے چال چلن سے انہیں چھٹکارہ ملے یہ پرمیشن ہم پرارت نہ کرتے تیری اپستیتی تیری شنگتی سدہ ان کے ساتھ بنی رہے میرے مہند پرمیشن پرارتنا کرتے ہیں اس مسیح تیری نام سے ان کے لئے تیری آشش اور چنگائی مانگتے ہیں آمین پرمیشن اور ہاری کو آشش دے گارڈ بلیش یو جانیواد